اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ ہماری CS401 اسمبلی لینگویز کی جو بک ہے اس کی جی ڈی بی جسے ہم لوگ کریڈڈی ڈسکشن بورڈ بولتے ہیں اس کا سلیشن لے کے میں آپ سب دوستوں کے لیے حاضر ہو گیا ہوں تو امید کہتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کے یہ ویڈیو پسند آئے گی تو گائز اگر آپ لوگ کے یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک سرور کر دینا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے یہ ویڈیو کیسے لگی ہے تو جی ڈی بی سے ریلیٹڈ اگر کوئی آپ کو کوئی قویسن ہو تو آپ لوگ وہ بھی میری یوٹیوب ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں تو جو سرورنٹس میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کارنڈی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد آپ کو ایک بیل آئیکنس ہوگا اس کو پریس کریں اور وہاں سے آل سیلیکٹ کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میں نیکسٹ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا ہر ایک ویڈیو کے نوٹکیشن آپ کو ملتی رہے گی اور آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیو کو اکسیس کر سکیں گے تو چلیں اب ہم لوگ اپنے قویسن فائل کی طرف چلتے ہیں تو قویسن فائل ریڈ کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو جو انسٹریکشن بتائی ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان کو ریڈ آؤٹ کر لیں کیونکہ اگر ہم لوگ اپنی انسٹریکشن کو ریڈ نہیں کریں گے تو میں پاتا نہیں چلے گا کہ ہم لوگ انہیں اپنا سلویشن کیسے لکھنا ہے ہم نے اپنا کونٹینٹ کتنا ایڈ کرنا ہے اور اس کی اپننگ اور کلوزنگ ڈیٹ کیا ہے تو اس لئے ہم لوگ سب سے پہلے اپنی انسٹریکشن کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو انسٹریکشن میں انہوں نے بیسکر یہی بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو جیڈی بی میں جو آپ لوگ اپنا کمنٹ پوسٹ کریں گے اس کے لئے آپ لوگ کو کوئی ایکسر ٹائم نہیں دیا جائے گا جیسا کہ ہر اسائمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنا اگر ڈیو ڈیٹ تک اپنا سلویشن پوسٹ نہیں کر سکتے کوئی آپ لوگ کو مسئلہ بن جاتا ہے کہ آپ لوگ کو جو ہیں وہ انٹرنیٹ ا او بھیل نہیں ہوتا یا پھر کوئی اور ریسن بن جاتی ہے تو آپ لوگ کو ایک ایک سلویشن ہے بھی coسٹ کر سکتے ہیں لیکن جیڈی بی میں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا آپ لوگ کو کوئی ایکسر ٹائم نہیں دیا جائے گا بلکہ آپ لوگ کو جو آپ کے پاس ڈیو ڈیٹ ہوگی اس سے پہلے آپ لوگ نے فونٹ سٹائل یوز کرنے کو کہا ہے وہ ہے ٹائمز نیو رومن تو آپ لوگ ایم ایس ویڈ اگر اوپن کریں تو وہاں پہ آپ لوگ کو یہ فونٹ سٹائل جائے گا اور اس کا سائز ہم لوگ بارہ چوز کریں گے اس کے علاوہ ہم لوگ نے کسی کا سلویشن کوپی پیس نہیں کرنا یہ انہوں نے یہاں پہ انسٹرکن میں بتایا کہ اگر آپ لوگوں نے کسی کا سلویشن کوپی کیا لائک اگر آپ لوگ سلویشن لکھیں اور اپنے دوست کو دینے کہ یار بھئی یہ آپ لوگ بھی سمیٹ کر لیں تو اگر یہاں پہ لکھا ہے کہ two identical comments will be mark zero اگر دو comments ہیں وہ پکڑے گے same کہ دو لوگوں نے same copy paste کیا ہے تو اس کو zero marks ملیں گے یہ بات آپ لوگوں نے اپنے mind میں رکھنی ہے تو آپ لوگوں نے میری جو ویڈیو یہاں پہ میں اپنا سلویشن بتانے جا رہا ہوں اس کو بھی اگر آپ لوگ نے same copy paste کیا تو یاد رکھنا کہ آپ لوگوں کو zero marks ملیں گے تو اس لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے idea لینا ہے اور ان ورز کو آپ لوگوں نے اپنے point of view کے ساتھ زیادہ ملا کے آپ لوگ نے اپنا سلویشن بنانا ہے اور وہ سلویشن جیسے آپ لوگ اپنے lms میں جا کے post کریں گے کسی کے ساتھ share نہیں کریں گے تو آپ لوگ جو اپنا comment لکھیں گے اس میں آپ لوگوں نے 200 words تک آپ لوگ اپنا سلویشن سے وہ post کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ لوگوں نے نہیں لکھنا تو 200 words یہاں وہ انہوں نے یہاں پہ بتائیں ہیں اگر آپ لوگ اپنے ms word میں جا کے کچھ بھی type کریں تو وہاں کے نیچے left side پہ آپ لوگوں کو پتہ جل جا کے آپ لوگوں نے کتنے words لکھ لی ہیں تو وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے جب بھی 200 تک چلے گئے 180 لکھ لیں 170 لکھ لیں 190 لکھ لیں لیکن 200 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ انہوں نے میں کہا ہے کہ آپ لوگ جو جی ڈی بھی ہے وہ 29 جنوری کو open ہوگی اور آپ لوگ جو جی ڈی بھی ہے وہ 24 آور تک وہ open رہے گی یعنی کہ آپ لوگ 30 جنوری رات پارہ بچے تک آپ لوگ اپنا سلویشن جائے وہ post کر سکتے ہیں تو یہ کچھ انسٹیکشن تھی آیا ہو کہ آپ لوگ ان کو فالو کریں گے تو اب ہم لوگ اپنے question فائل کی طرف چلتے ہیں تو question ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہے کہ in the last 60 years پچھلے ساعت سالوں میں computer processor have been evolving and processing speeds has increased multiple time تو computer processors جائے وہ بن رہے ہیں پچھلے ساعت سالوں سے اور processor کی جو speeds ہے اس میں multiple time is ہے وہ increase کر رہی ہے increasing processor speed along with increasing the number of processing codes have been the major trend تو processor کی speed کے اضافہ کے ساتھ ساتھ جو processing codes ہیں اس کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ایک trend بن گیا ہے as a computer architect we have the option of either increasing the number of codes to achieve better performance or increasing the processing speed of a single processor تو اب انہوں نے ہمیں دو option دی ہیں یا تو آپ لوگ کیا کریں گے کہ آپ لوگ اپنا جو processor codes ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کر لیں یا پھر آپ لوگ آپ لوگ کے پاس جو single processor ہے اس کی processing speed جو ہے وہ اس کو ضافہ کر لیں تاکہ آپ لوگ کو better performance جو ہے وہ مل سکے تو better performance achieve کرنے کے لئے یہاں پھر دو options available ہیں ایک انہوں نے یہ بتایا کہ آپ لوگ increase کریں گے number of codes کو یا پھر آپ لوگ سے وہ speed کو آپ لوگ نے increase کرنا ہے جو کہ آپ لوگ کے پاس single processor available ہے آپ لوگ اسی کی speed بڑھا لیں تو ان دو scenario میں یہاں پہ اگر آپ نیچے پڑھیں what would be your choice to go with the privileging scenario keeping in the view the pros and cons of each approach تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ کونسی چوائز سے ہوں وہ use کریں گے آپ لوگ نے ہر approach کے جو فائدے اور نقصان آپ کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے logical reason دینی ہے in either case آپ لوگ جو بھی case آپ لوگ select کریں گے اس پہ آپ لوگوں نے logical reason دینی ہے کہ آپ لوگ کیوں select کر رہے ہیں اور ان میں سے جو چیز better performance ہمیں دے گی وہ ہم لوگ choose کریں گے تو یہ ہماری پاس جو آپ question اس کا scenario تھا وہ جو نے یہاں پہ question کیا ہے وہ ہم لوگوں نے redraw کر لیا ہے تو آئی ہوگ کہ آپ لوگوں کو question یہاں پہ clear ہو گیا ہوگا اب ہم لوگ guys اپنے solution فائل کی طرف سلتے ہیں تو solution یہاں بھی میں نے لکھا ہے کہ in my point of view having several codes can give higher performance than increasing the speed of a single processor تو یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے جو processor codes ہیں ان کی تداد میں اضافہ کر دیں تو ہم لوگ جائے وہ higher performance جائے وہ better performance ہم لوگ achieve کر سکتے ہیں نہ کہ اگر ہم لوگ ایک single processor ہمارے پاس available ہے اس کی speed میں ہم لوگ جتنا مزید اضافہ کرتے چلے جائیں لیکن اگر ہمارے پاس جائے وہ different several codes ہوں گے تو ہم لوگ جو اپنی performance جائے وہ اسے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بعد but it is possible to increase the performance of a processor without increasing the clock frequency by simply adding more codes تو ہم لوگ simple جائے وہ جو ہمارے پاس processor codes ہیں اگر ہم لوگ وہ add کرتے ہیں زیادہ تو ہم لوگ جائے وہ اپنے processor کی جو speed ہے اس کی performance ہم لوگ اسے زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ اپنی clock frequency جسے ہم لوگ اپنی speed بولتے ہیں اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم لوگ اپنے جتنے زیادہ codes ہم لوگ add کریں گے اتنی زیادہ better performance ہیں ان لوگ achieve کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو point of view اپنا بتایا ہے اس میں میں نے جو processor codes ہیں وہ ان کی تعداد میں لوگ یہاں پہ اضافہ کریں گے ان کے تعداد میں اضافہ کر کے ان لوگ better performance جائے وہ achieve کر سکتے ہیں تو اس کے بعد next میں نے کچھ lines رکھی ہیں dual core processor usually have more advantages than disadvantages تو dual core processor جائے وہ اس کے فائدے نقصانات سے زیادہ ہیں increasing the number of cores in your cpu is a course effective way of increasing performance تو ہم لوگ اپنے number of cores جائے اس کی تعداد میں اگر ہم لوگ اضافہ کر دیں اپنے cpu میں تو ہم لوگ جائے وہ اپنے جو performance ہے اس کو effectively easily ہم لوگ جائے وہ increase کر سکتے ہیں تو dual core processors tend to have better performance than single core processor تو dual core processor جائے وہ ہمارے پاس بہتر performance جائے وہ دیتے ہیں other than جو ہمارے پاس single processor ہے اس سے زیادہ performance اچھی performance ہم لوگ dual core processor سے لے سکتے ہیں dual core processor can divide information for processing by multiple units جسے ہمارا کام جائے وہ کافی آسان اور تیز ہو جاتا ہے اس لئے اگر ہم لوگ انہیں اپنی performance جائے وہ better کرنی ہے تو ہم لوگ dual core processor جائے وہ use کر سکتے ہیں تو اس کے بعد نیکٹ سے ہمارے پاس ہے faster processor generate more heat and require more aggressive cooling mayors denser processor do high clock speed means faster processor اگر ہم لوگ اس کے speeds جائے وہ زیادہ کر دیں گے ہمارے پاس جائے وہ کافی heat ہو جائے گی جس سے وہ تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو processor ہے وہ سا ہو جائے اسے پتہ نہیں جلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو یہ جو ہے اس کا نقصان ہے اس لئے میں نے اس لئے میں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ جو different processing ہمارے پاس جو کوز ہے اس کی تعداد میں ہم لوگ اضافہ کریں گے اس کے بعد نیکٹ میں نے لکھا ہے کہ for instance a quad core processor میں support a clock speed of 3.0 GHz while a dual core processor میں hold a clock speed of 3.5 GHz for every processor تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اگر ایک single processor ہے اس کی اگر ہم لوگ clock speed دیکھیں تو وہ 3.0 GHz ہے لیکن اگر ہمارے پاس dual core processor ہے تو اس کی clock speed اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ 3.5 GHz جو ہے ہر processor کو speed دیتا ہے تو this means that dual core processor can run 14% faster تو ہمارے پاس اگر dual core processor ہے تو اس کی speed جو ہے ہم لوگ 14% جو ہے وہ تیز ہے تو یہاں پہ میں میں نے یہی بتایا کہ کہ اگر ہمارے پاس ہم لوگ processor cores جائے وہ زیادہ لگا دیں تو وہ ہمارے پاس جائے ایک better speed بھی ہمیں دے سکتا ہے اس کے بعد next میں نے کچھ لکھا ہے کہ the good processing speed of a multi core processor is due to the multiple cores which operates simultaneous on instruction تو یہاں پہ میں نے یہ ہی کہا کہ جو اچھی processor speed ہے وہ لوگ اسی سے cheap کر پائیں گے کہ اگر ہمارے پاس جائے multiple cores ہمارے پاس available ہیں جو کہ different instruction کے جائے وہ update کریں at a lower frequency than the single core تو single core سے جائے وہ زیادہ اچھی performance جائے ہوئی یہاں پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک low frequency کے اوپر جائے وہ ہمارے پاس multi core processor جائے ہوئے میں اچھی performance دے سکتے ہیں at the same clock frequency the multi core processor will process more data than the single core processor تو same اگر ہمارے پاس clock frequency بھی ہو تو multi core processor جائے وہ ہمارے پاس زیادہ data جائے وہ سے process کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ ایک single processor کو same clock frequency پہ جو ہے وہ کام کروائیں اور اس کے against multi core processor کو رکھتے ہیں تو multi core processor جو ہوگا وہ ہمارا زیادہ data جائے وہ transfer کرے گا تو اس سے بھی یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اگر زیادہ تر ہم لوگ processing course جائے ہوئے ایڈ کرتے ہیں تو وہ اچھی performance جائے ہوئے دے سکتے ہیں اس کے بعد next سب سے last میں میں نے اسے لکھا ہے in addition to this multi core processors deliver high performance and handle complex tasks at lower power as compared with the single core تو یہاں پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ multi core processors جو ہیں وہ high performance جو ہیں وہ deliver کرتے ہیں اور different complex tasks جو ہیں وہ easily handle کر سکتے ہیں اور اگر ہم لوگ ان دولوں کو compare کریں تو single core processor جو ہے وہ اگر اسے complex tasks دے دیا جائے تو اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیسے کرنا ہے وہ slow speed میں کریں گا لیکن اگر ہمارے پاس multi core processor ہے تو وہ اسے ایک high performance کے ساتھ easily جو ہے اسے handle کر رہے گا تو یہ ہمارے پاس جو تھا وہ guys solution تھا i hope کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ clear ہو گیا ہوگا کہ آپ لوگ انہیں پر solutions ہے وہ کیسے بنانا ہے تو اگر guys آپ لوگوں کے یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو please ویڈیو کے لائک ضرور کر دیں اور آپ لوگوں نے comments میں ضرور بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگیا ہے تو اس کے بعد سب سے last میں میں ایک چیز میں نے کہنا ہے کہ میں نے جتنا بھی solutions آپ subscribers کے ساتھ شیئر کیا ہے just آپ لوگوں کو ایک idea دینے کے لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے solutions ہے وہ ایسے بنانا ہے تو اگر آپ لوگوں نے same essay لکھ کے copy paste کیا تو میں پہلے بھی بتایا ہے میں نے اور ابھی بھی آپ subscribers کے ساتھ یہ share کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا بلکہ آپ لوگوں نے بلے ایک دفعہ ان words کو ضرور ایک دفعہ اپنے ms word میں ضرور کر لکھ لیں لیکن ان words کو change کریں یہاں سے idea لیں اگر میں نے یہاں پہ جو انگلش میں لکھا ہے اسے اپنی words میں لکھ لیں ویڈنگ میں لکھ لیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا concept بھی clear ہو جائے گا اور دوسرا آپ لوگ کے words change ہو جائیں گے جس سے آپ لوگ کا copy paste کا issue نہیں آئے گا تو i hope کہ آپ لوگ اس میری بات کو مانیں گے اور same copy paste کر کے سرمنٹ نہیں کروائیں گے تو اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اور تمہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ